سنا ہوگا کرگل کے لوگوں پہ مخبری کا الزام لگا دیا گیا کہا یہ مسلمان ہیں جسے آج کل الزام لگا رہے ہیں الٹر نیشنلسٹ والے لوگ مسلمانوں سے نیشنلسٹ ہونے کا ہندوستانی ہونے کا سٹفیکٹ حاصل کرنے کے تگودوں میں ہے ان کے اپنی قومیت کا پتہ نہیں اپنے وجود کا پتہ نہیں اور لوگوں کے وجود کو سوال یا نشان بنا رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اس دیش کے لئے اس ملک کے لئے اس وطن کے لئے اپنے بچوں اور بزرگوں کے خربانی دی ہے کرگل کے لوگوں پہ مخبری کا الزام لگا اور اس وقت کے چیف منسٹر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اس وقت کے سفٹین کور کمانڈر جنرل کشن پال کرگل آتے ہیں کرگل آکے کرگل کے نمائنگوں کے ساتھ میٹنگ کی جاتی ہے اس میں امام خمینی میموریل ٹرس کو میرے پریزنٹ کر رہا تھا میڈیا کا جنگ میں غفیر کھڑا تھا یہ دورانے جنگ کا ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں جنگ میں غفیر کھڑا تھا اس سے ایک رات پہلے برگیٹ ہیڈکوارٹر پہ بھم گرا ڈی سی کے رہا اشکاہ پہ بھم گرا ڈپٹی کولیکٹر کے گھر پہ بھم گرا اس کے بعد باگے باگے چیف منسٹر چیف سیکریٹری ففٹین کورٹ کمانڈر جنرل کرشن پال کر کے چلے آئے سرکیٹ ہاؤس میں میٹنگ بلائی اس کے بعد بے شرمی کی انتہا ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب ہمیں ہی کھٹے رہے کھٹے رہے میں کھڑا کر کے کہتے ہیں آپ میں سے کوئی مخبر ہے آپ میں سے کوئی انفورمر ہے ہمارا سارا مجمع سارے نمائندہ دم بخوت تھے کہیں تو کیا کہیں جن کے گھر اجڑ گئے جن کے مال اور ڈولت اجڑ گیا جن کے آشیانہ اجڑ گیا جن کے مسجد سکول ہاؤسپیٹل بم کے زد میں آئے تباہ ہوا شہید ہوئے انہی پہ الزام لگائی جاتی ہے مخبر ہونے کا میں نے سوچا ہمارا بزرگ جواب دے دیں گے خاموش بیٹھے تھے میں اٹھ کھڑا ہوا میں نے کہا فارو صاحب اسی ریجر میں زبان سنبھال کے بات کریں ہم آپ کے طرح کے مسلمان نہیں ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں ہم ایک بار جیتے ہیں ایک بار مرتے ہیں وہ آپ ہوں گے جو ہر جگہ موت کے گھر سے بیانات بدلتے رہتے ہیں میں نے کہا یہ ہم نہیں ہیں یہ آپ ہے ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں اگر ہم انفارمر ہوتے ہیں ہم مخبر ہوتے ہیں تو گھنڈل گارڈر میں پڑھ رہے محصوم بچوں کے ایک نہیں تین تین چار چار سکولوں پہ بم گرہ دے دے مرکزی بزار پہ بم گرہ لیتے جامہ مجھل پہ بم گرہ دے دے ہسپیٹل پہ بم گرہ دے دے لفٹینن جنرل اور کرشن پال صاحب کے تک گربلائی صاحب آپ کو فاروخ صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا میں اچھی طرح سے سمجھ گیا فاروخ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن یہ کان کھول کے سن لیں میڈیا بھی سن لیں اور آپ بھی سن لیں ہم آپ کی طرح نہیں ہیں ہم نے اس طرح زمین کے لیے آج سے پچاس سال بھی پہلے بھی خون دی ہے اور اس کو نہ پاکستان کے ناپا گرہ دوں سے بچا کے رکھائیں اور آئیٹ بھی بچائیں گے اور ہم نے بچا لیا ٹھیک اسی کے بعد 99 کے بعد جب لفٹینن جنرل کور کمانڈر 14 آر جنرے آئے انڈین آرمی کی ہسٹری میں پہلی بار ہے کہ 14 کور نے کلر پوسٹر چھپکا کے پوری بزار میں پورا سٹی میں الال اعلان اعلان کر دیا اگر کرگل کی جنگ جیتی ہے ہندوستان آرمی نے ہندوستان نے جیتا ہے تو یہ کرگل کے مسلمانوں کی وجہ سے جیتا ہے ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس لئے غلط فہمی نہ ہو کہ کربلائی جذبات میں آکھیں کہہ رہا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر